ہم ناظرین کرام بڑھنا ہے اپنے سیگمنٹ وائیہ کنستائین کی جانب شیخ تارک احمد شازری صاحب سے آپ کے جو جو بھی سوالات ہوں وائیہ کنستائین میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم وہ سوالات جو ہیں شیخ صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے جی میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے امی کے ہاتھ اور پاؤں میں بہت سوالات رہتی ہے اور طرف بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کا وزیفہ ہے کوئی وجہ بتائیے ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن بہت سوالات رہے لگاتا ہے اور سوالات بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے علی رضا ہے کراچی سے جو پوچھ رہے ہیں کہ بہت سوالات اور پاؤں میں شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے کہ سورت القاریہ چک ہے چودہ مرتبہ پڑھ کے پانی پیدم کر کے والدہ کو پلائیں اور ارک سونف اور ارک مکو یہ تیار آتے ہیں ارک سونف ارک مکو اور ارک کاسنی ٹھیک ہے جنو آدھا آدھا کپ لے کے صبح شام والدہ کو پلائیں اچھا تو انشاءاللہ سو جل جس وجہ سے بھی ہو وہ بہتر ہو جائے گی ایک سوال ہے بچی نے تین سوالات پوچھ لیا ہے اب آپ دیکھ لیجے گا اس کا جواب کا ہے پوچھتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں سب پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع جائیں خاص کر میرے والد صاحب اور ہمیں رسک کی برکت کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے پھر ایک ہماری خواہش ہے کہ ہماری پوری فیملی ایک سات ربیل اول میں عمرے پر جائیں تو اس کا بھی کوئی وزیفہ بتا دیجئے تاکہ یہ تینوں چیزیں ہو جائیں ایک تو پانچ وقت کی نماز سب پڑھیں رسک میں برکت ہو اور ہم لوگ سب مل کر عمرے پر چلے جائیں سورہ بلد کی آیت نمبر آٹھ اور دس تا دس یہ تین آیتیں ہیں یہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں روزانہ چالیس مرتبہ جب افتار وغیرہ پر بیٹھتے ہیں تو جگ پر دم کر لیں پانی پر اچھا وہ سب پی ہیں تو اس سے برکت بھی ہوگی لوگ کے بعد تمہیں بھی دل لگے گا تو آٹھ نو دس تین آیتیں پڑھنے ہیں نا چھیک ہے ہمارے ساتھے کالر بھی ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حسنا حضر آباد سے بات کر رہی ہم 回來 اس مہ نہ فرای، چکے غانت نے یہارہی بے گو گوناً ڈازی موجین دوسر کئے US ڈازی ڈان ، ڈان ڈان جی اب دjedی جی اب ہے Shirin دنیا میں ایک شروع ہوا ہے. ٹرینڈ اور لوگوں کو پتا چلنا شروع ہے. ویٹ ایلرژی اور بڑا کہتے ہیں کہ اس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے. اب شیخ صاحب ایک تو پہلے یہ کہ پہلے ایسا کچھ سننے کو نہیں ملتا تھا تو اچانک کیسے لوگوں کو علم ہوا کہ ویٹ ایلرژی کی چھوٹی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو گندم پیدا ہو رہی ہے خاص کر پوری دنیا میں وہ کیمیکلز کے ذریعے ہو رہی ہے. پیسٹیسائیڈ وغیرہ کا استعمال بہت ہوتا ہے اس میں زیادہ ہو رہا ہے پھر اسپری وغیرہ بھی کیمیکلز کے ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو جو حساس میدہ رکھتے ہیں ان کو ایلرژی ہو جاتی ہے اس سے. جو خالج دیسی ہو بغیر کسی گندم اور بغیر کسی خات وغیرہ یوریا وغیرہ کے تو انشاءاللہ تعالی وہ فائدہ کرتے ہیں. اس کے لئے ایلرژی کے لئے یہ ہے کہ سورہ زلزال یارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں بچے کو اور ساگو دانا جو ہوتا ہے اس کو پکائیں اور جب یہ پک جائے تو سورہ فاتح سات دفعہ پڑھ کے دم کریں اس کو بچے کو استعمال کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جسم میں میدے کی جو خال ہوتی ہے جھلی ہوتی ہے آنتوں کی اور میدے کی وہ بہت حساس ہو جاتی ہے عزیز ہو جاتی ہے تو اس میں ایک لیئر باندھ کے اس کی حساسیت کو ختم کر دیتا ہے اس میں پہ سے تک مجھے آپ کو جنگوں کی کو ب находیش Ger medic ». جاب اور سالے اللہ کے لئے آپ کو رہے ہیں ، جو سی۔ مانت کے لئے آپ کو رہے ہیں ، here'sпр Gray ہمانت کے لئے آپ کو ازید کے لئے ہیں کہ سی لمسے وہ اس سے طور پہ سے وہ مجھے تھے اور شیخ ساب صحرك bueno مجھے اس کے لئے ا KotRL sein ، ہم ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں یہ بچی ہیں جو کہتی ہیں کہ میری سترہ سال عمر ہے میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے ہورمونز ڈس بیلنس کا مجھے پرابلم ہے میرا ویٹ اس وقت ون تھرٹی فائف کیجی ہو گیا اس لیے بلکہ لڑکے ہیں کہتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کچھ وزیفہ مجھے پوچھ کر بتا دیں وزیفہ تو اس کا یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی پہ روزانہ سورہ ہمزہ یہ پانی لیں گرم ایک گلاس اس پہ سورہ ہمزہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں اور زیرہ لے لیں اور اجوائن ان دونوں کو لے کے ہمزن تھوڑے سے سرکے میں سیپ کے بھگو دیں جب وہ خوش ہو جائے تو پھر نیبو کے پانی میں بھگو دیں پھر وہ خوش ہو جائے تو ان کو پیس کے رکھ لیں آدھی آدھی چمچی صبح شام لیں یہ آپ نے پہلے بھی ویٹ لاس کے لیے بتایا تھا لیکن اس میں اب آپ نے یہ ایٹ کروایا ہے جی بہت تیزی سے پھر ویٹ لوس ہوگا اچھا زبردست ٹھیک ہے یہ سوال کا بھی جواب آگیا ایک اور سوال ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے اور یہ پھر بہت سارے لوگوں کا ہے اس لئے میں آپ سے ایک مجموعہ کے دور پر یہ پوچھ لیتی ہوں پسند کی شادی اگر کہیں دل ہو اور چاہتے ہوں کہ خلوص نیت سے ماں باپ کی رضا مندی سے ہو جائے تو اس کے لئے اگر کوئی وزیفہ ہو سورہ یاسین آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 یہ اس چیز کے لئے جو پسند کا وزیفہ ہو یا جہاں یہ خواہش ہو کہ ہم یہاں چاہیں شادی ہو جائے تو اس کے لئے یہ بہت ہی امدد سورہ آیت نمبر 36 ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھے آگے پیچھے چودہ چودہ بار درود شریف پڑھیں اور دو رکات نماز نفل حاجت پڑھیں اس کے ساتھ اور اس میں یہی نیت کریں اور ہر رکات میں سورہ اخلاس تین مرتبہ پڑھیں سورہ فادہ کے بعد تو انشاءاللہ نفل پڑھنے حاجت پڑھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارے کے لئے ہیں ایک ہمارے والدکلر ہیں اسلام علیکم جی میں کاراتی سے بول دیں میرے نام شاہانا شاہانا کہیں کیا پوچھا چاہیں گے میرے بچے کا ہاتھ بہت جگہ اس کا احساس ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا کیا امار ہے بچے کی بچے کی اٹھارہ سال امار ہے اور یہ بچپن سے ہی طرح ہے بچپن سے ہی طرح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوچھ لیتی ہوں شیخ صاحب اس کے لئے یہ ہے کہ ایک تو سورہ زلزال پڑھ کے دم کریں بچے کو پر اکیس مرتبہ برکو ٹھیک ہے اور دو تیل آتے ہیں ایک مالکنگنی کا مالکنگنی آئل مالکنگنی لے لیں اور تیل کستشینی لے لیں ٹھیک ہے اس کا بھی آتا ہے تیل دونوں کو ملا لیں اور اس تیل کی مالش کریں اچھا اس سے بہتری ہو جائے یہ وجہ کیا ہوتی اگر پٹھے سخت ہو جائیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک اور جو سوال ہے وہ میں پوچھ لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے خواب میں اپنے مرہوم والد دکھائی دیا انہوں نے مجھ سے فل طلب کیا اگر شیخ صاحب سے پوچھنے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواب تو اچھا ہے برحالی یہ ان کے لئے بہت اچھے چیزیں اور اس کیلئے یہ ہے کہ جو پھل والد صاحب نے خواب میں طلب کیا ہو یہ تھوڑے سے وہ پھل لے کے غربہ میں تقسیم کریں اچھا مستحقین میں دے دیں ان کو اسحال بھی کریں اور انشاءاللہ ان کے لئے یہ خواب بہت اچھا ہوگا اور یہ مہیں مبارک میں اگر یہ خواب بھی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ جتنا ہو سکیں اس تحقیر میں بانٹیں اسلام علیکم علیکم السلام کون بات کریں کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے ہنہ بات کریں میری بھتیجی ہے جس کے عمر 13 سال ہے مگر ایج کی لحاظت بہت کم ہے مجھے اس کے بارے میں لیکن پر ایج کیا ہوگا وزیفہ بھی اور روحانی علاج ہم دونوں پوچھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں شیخ صاحب سورہ اثر سورہ اثر ایک تالیس بار پڑھکے پانی پر دم کر پھلائیں جوزانہ کتنے دن تک کرنا ہوگی یہ تقریباً ایک ڈیڑھ سے ڈیڑھ ماہ تک کریں اور اگر تین ماہ کریں تو بہت اچھا ہے اس کیلئے ایک نسخہ ہے اسکن ناگوری بدھاری کند تل سیاہ تل سیاہ سیاہ تل اور خشخاش پانچوں چیزوں کو پیس لیں کتما ہے اس کا وزن؟ ہم وزن پچاس پچاس گرام لے ہیں اور اس میں سو گرام اونٹ کا خشک دودھ ملائیں درائی کامل ملک مل جاتا ہے یہ آرام سے مل جاتا ہے ان سب کو مکس کر کے رکھ لیں آدھی آدھی چمچی دودھ میں ملا کے ان کو دین سے بشاہ پاودر جو بن جائے گا اس کو دودھ میں ملا کر تو اس سے کد پڑھتا ہے بالکل کد پڑھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم کون کہا سے بات کر رہےں rehear بات کر رہا ہوں مرے پہ Reality میرے پہر حلی بانی اسرائیل سوگے ڈائبیٹیس پوچھلیتے ہیں ریب ہلے اس کے لئے بانی اسرائیل سورہ بانی اسرائیل آیت نمبر اسی کیاسی اسی اکیاسی یہ پانی پر دم کر کے پیئے ہیں صحیح دوسری بات شگر کے نسخے کتنی مرتبہ بہترین نسخہ میں بتا رہا ہوں اور جتنے بھی ڈائبیٹیکس کے مریض ہیں ان کے لئے بہت فائدہ میں دے میرے والد کو ڈائبیٹیکس پیشنٹ ہے میری ساس بھی اس کو استعمال کیا ہے ان کو بہت فائدہ ہوا بتائیے 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 ہمیں خود بنوالوں گے اس کے یہ ہے اندر جو تلخ اندر جو تلخ اندر جو تلخ جڑی بوٹی ہے اندر جو تلخ کلونجی چاروں مغز بادام اور خشک چنے یہ چنے اور گڑمار بوٹی یہ سب چیزیں ہم وزن لینا ہے یہ ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں آدھی آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں انسولین چھوڑی جاتی ہے میرے والد صاحب انسولین پر ہے یہ آپ استعمال کریں ان کو انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے اندر انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی لبردست اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے سمجھ لیں جتنے لوگوں نے استعمال کریا ان لوگوں نے جتنے لوگوں نے استعمال کریا ان لوگوں نے جتنے لوگوں نے استعمال کریا جتنے لوگوں نے اس کو استعمال کریا جو لوگ 40-40 unit انسولین لیتے تھے کے وقت میں اور وہ انجیکشن لگانا ایک بڑی تکلیف ان کے یہ چھوڑ گئے سب سے تکلیف دے بات یہ کہ آپ کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لگیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے دس منٹ بعد کھانا کھانا کھا لینا ہے تو اگر مجھے کوئی کہے آدھے گھنٹے پہلے بتانا کھانا کھانا تو میں پریشان ہو جاؤں گی مران بھائی پریشان ہوتی اس میں انشاءاللہ یہ احسان اس کا ہے کہ پندرہ دین استعمال کرنے سے ہی پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ شیخ سب آپ نے جتنے دعائیں اس ماہ مبارک میں سمجھتی ہیں اللہ سب کو توفیق دے اپنے لوگوں کے معاملات اور علاج انہوں نے بتایا ہے ماشاءاللہ